ملیٹری چیف سکتا ہے کوئی جو ہے کہ آرمی نے انٹروین کیا ہے بلکہ ایک لحاظ سے جب یہ بات چیت کر کے دو طریقے سے دو میسیجز گئے ہیں کہ ہم نے آرمی کو بلایا ہے اور آرمی کو ہم نے اپنے کانفیڈنس ملیا ہے اچھا اس میں بات یہ ہوتی کہ اس کا دوسرا بھی پہلو ہوتا ہے جب آرمی انوال ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ خاموش نہیں رہتی ہے اس کا ایک دار جو ہے ایک آرمیٹر کا ہو جاتا ہے بلکل یہی اگر آپ بلکہ ریپلے ہو رہا ہے ریپلے اس وقت ہوا تھا جبکہ لانگ مارچ کا کہ اس سے پہلے بھی آرمی کے یہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ان کی میٹنگیں شروع ہوئی تھی اور اس کے سب کو پتا ہے اب یہ اوپن کے لئے لانگ مارچ کا ریپلے شروع ہو گیا پہلا لانگ مارچ انتہائی کامیاب تھا ریزلٹ کچھ نے لکھلا دوسرا لانگ مارچ اگر میرے ساتھی مجھے معاف کرے ناکام تھا لیکن ریزلٹ ناکام کیسے تھا مارچ کیسے ناکام تھا سر دیکھیں میں لاہور میں تھا میں لاہور میں تھا اس وقت اس کو چھوڑیں پہلا لانگ مارچ انتہائی کامیاب تھا بلکل نہیں آپ یہ بتائیں دوسرا ناکام بات تو کر لینے دیں نا بات تو کر لینے اس کا کوئی ریزل نہیں اکلا دوسرا لانگ مارچ میں لاہور میں جیپیو کا چوک پر تھا ناکام تھا ریزلٹ ڈکلا ناکام کیسے تھا آپ کی بات کو میں دوسرے انداز میں رکھتا ہوں میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ بتاتے خود جو ہے اس ڈیسیشن کے لیے کام نہیں آیا اتنا اس کا وہ نہیں تھا کہ ڈیسیشن کو بناتے بلکہ دوسری طرح اور قوتیں بھی تھیں جس کی وجہ سے لانگ مارچ سنی ہوا دیکھیں آج اس لانگ مارچ سنی تھا نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت بھی گارمنٹ ان کو ظاہر ابحال نہیں کرنا چاہتی تھی لانگ مارچ آگیا اور کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا اور کراچی سے جب چلا تو بلکہ ناکام تھا لاہور سے آگے جب چلا تو عجیب ماحول بدل گیا سارا لاہور سے کس وقت چلا اب دیکھیں نماز شریف صاحب کس وقت نکلے جو بھی تھا چلیں اسے بتائیں ایسی بات نہ کریں ایسی بات نہ کریں اگر زرداری صاحب کہتے کہ ہم بحال کریں گے یا گرانی صاحب کہتے کہ کوئی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا آرمی چیف نے ایز گرینٹر رول ادا کیا صرف ایز گرینٹر رول نے کنویئی کیا اتضاد حسن کو نہیں نہیں ایک بات نہیں ان کی بات دیکھیں تھوڑا وزن ہے وہ یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ سمجھنا کہ لانگ مارچ کے زور کی وجہ سے حکومت مجبور ہوئی کہ ان کو واپس لے کہ ہیں یہ غلط بات تھی آرمی انٹروینشن کے وجہ سے وہ آئے تھے میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں جس قسم کا ماحول پیدا ہوا تھا اور جس طرح لوگ آ رہے تھے مجھے موقع تھے میں آپ سب کے دمانے ایک ریزولوشن کروا دیتا ہوں جس قسم کا ماحول پیدا ہوا تھا افاج پاکستان کو آمی کو میڈیئٹ کرنے کا آرمیٹر کمنے کا رول اس وقت ملتا ہے جب ایک ماحول پیدا ہوتا ہے اب یہ آپ تینوں مان رہے ہیں کہ وہ ماحول ایک بار پیدا ہو گیا ہے اس میں آمی چیف کے ساتھ ملقاتیں شروع ہو گئی ہیں ان کے آرمیٹر کا رول واپس آ گیا ہے کم بیک تو دی ایٹھ ہنڈڈ پاؤنگ گھریلا ان دس ہول ایکویشن وہ ہے ایمیونٹی کیشو آپ مجھے یہ بتائیں ظاہر ایک ایمیونٹی کی صورتحال ہے لیگل کے کیا کانسٹویشن پاکستان میں ایمیونٹی پریزیڈن کو ایپسولوٹ حاصل ہے کے نہیں ہے ایک تو اس کا لیگل پیورلی لیگل اور کانسٹویشن مسئلہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا پریزیڈن کو ایپسولوٹ ایمیونٹی حاصل ہونی چاہیے جس طرح کی ایمیونٹی یہاں پر بتائی جاری ہے جو انسار نے بات کہی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی ایسی صورتحال در حقیقت کانسٹویشن میں ضرور لکھا ہے لیکن ایسی صورتحال اس سے پہلے ساٹھ سال میں پیدا ہوئی ہی نہیں رمضی صاحب کے فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ انلیگل اور انکانسٹویشنل انہوں نے کہا تھا کہ جو ایمیونٹی ہے کانسٹویشنل اور لیگل ایمیونٹی اس کے لیے اگر وہ انلیگل کس نہیں تھا اگر وہ مشرف کے کام میں اڑ سکتی ہے تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا وہ اعتزاز کے ساتھ ہماری بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی تھی اسی سٹوڈیو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مشرف کے کیس میں سیویل میٹر بنتا تھا پتا مجھے مجھے پتا اس بات میں نے یہ کہا تھا تھوڑا سیکھ سنیں جلد صاحب نے کہا تھا سنیں ان کو جد صاحب نے یہ کہا تھا جسٹس نواز عباس نے مجھے اس سے آگے تو نکل لے گا اس مختے سے بہر امپورٹن بات ہے ان کو جسٹس نواز عباسی نے کہا تھا کہ آرٹیکل 248 کو آرٹیکل 2A کے ساتھ ملا کے پڑھیں آپ آئیسولیشن میں نہیں پڑھیں گے کونٹیوشن کو نہیں پڑھیں گے انہوں نے یہ کہا تھا پھر اعتزاز میں مسال دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اگر سزا مل سکتی ہے تو جنرل صاحب کو پاکستان کی ساٹھ سال کی تاریخ میں ایسی صورتحال اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئی کہ ایک ایسا شخص ایک ایسا آدمی ایسی شخصیت پریزیڈنٹ ہو جس کو لوگ پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہوں اتنی شدد سے اور اکثر دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوتا جہاں ایمیونٹی ہے پریزیڈنچل آفیسز کو وہاں ایک اسمشن یہ بھی ہے کہ پریزیڈنچل آفیس اس قسم کا ہوگا پراتھیوہ پٹیل کو آپ دیکھ لیں کہیں اور بھی دیکھ لیں دنیا میں کہ پروسیکیوشن کی ضرورت بھی کبھی ارائز نہیں کرتی یہاں یہ پیدا ہوگی ہے تو سبجیکٹو انٹرپیٹیشن ہے میں اس پہ آ رہا ہوں اس پہ بات سونا کہ ایک چیز آتی ہے کہ ایمیونٹی وہ ایپسلوٹ سینس میں نہیں ہوتی ہے اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پھر بعض ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پہ کوٹ کو انٹرپیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس پرٹیکلر کیس میں یا پرٹیکلر ایونٹ میں آپ کو یہ حاصل مثلاً یہ کہ یہ تو ایمیونٹی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے کسی کو اپنے جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں گولی مارت تو آپ یہ کہیں کہ یہ آپ کو ایمیونٹی حاصل ہے تو مطلب یہ ہے کہ اور انٹرپیٹ کرے کہ بھائی اس کیس میں آپ کو وہ حاصل ہے یا نہیں اگزاکلی انسانیت کے خلاف ایمیونٹی کے خلاف اگزاکلی انہوں نے کہا لیٹس مثال ہے بلرسکرنی کی جو ایٹالین پرائیم نیسٹر تھے ان کو بھی کانسٹیوشن کے رول سے جو ہے وہ ایمیونٹی حاصل تھی لیکن کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں اور جس کی نویت ہے اس میں اس نے ویڈڑو کر لی اس میں لفظ استعمال کیا تھا ویڈڑو میں خلی یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ کانسٹیوشنری کورٹ نے اس پرٹیکلر سپیسیفک کیس میں اس ایمیونٹی کو ویڈڑو کر لی اور ایک اور بات ہے انویسٹیگیشن سے آپ کبھی امریکہ کی مثال دیکھیں اس کو چھوڑیں وارٹر گیٹ کلنٹن کے آپ مثال دیکھ لیں لیویسکی کے جو تھی اس میں اس کا پورا ایمپیچمنٹ تک نوبت آ رہی تھی تو بات ہی آتی ہے کہ دنیا بھر میں باوجود اس کے کہ آپ کو ایک خطہ ایمیونٹی حاصل ہے لیکن اس کا مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اباب دا لاؤ ہوتا ہے اباب دا لاؤ نہیں ہوتا ہے اور میرے خیال یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ واپس آئے گی جب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے مثلا یہ کہ اس میں بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ورڈک کیا ہونا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ یہ آرگویٹ ہے لیکن یہ سبجیکٹ تو انٹرپیٹیشن ہے ایک اور بات بھی آ سکتی ہے کہ ان کے خلاف جو کیسیں آسیو علی زرداری کے وہ اس کے ہیں جبکہ پریسیڈنٹ بننے سے پہلے کے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے یہ پریسیڈنٹ بننے کے بات کے نہیں ہیں تو ایک سوال ہی ہو سکتا میں نہیں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ان آر او کی وجہ سے ان کو پھر پریسیڈنٹ بننے کا یا الیکشن لڑنے کا جو وہ بل گیا تھا اختیار مل گیا تھا یا جو ہے وہ ان کو کالیفائی کر گئے تھے لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی تھے یہ لیگل بیٹل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ ایپسیلوٹ ٹرم میں ہر ایک ہیڈ آف سٹیٹ کو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ہیڈ آف سٹیٹ پریسیڈنٹ ہو یا پرائم نیسٹر ہو وہ اباب دلاؤ ہے جو مرضی ہے وہ اباب دلاؤ ہے اچھا سوال ایک جو ایک جو آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ ہے اگر آپ اس کو پڑے نہ اپنے جو فنڈمنٹلز ہیں کانسٹیوشن کے اٹھ از ان فرکشن ویڈ آرٹیکل ٹوئنٹی فائی جو کہتا ہے کہ سب سٹیٹزن سب بابر ہیں اور اسلامی پروویین اور اسلامی پروویین ہم کیا اس پہ ہمارا اقتفاہ ہے کہ اپسولٹ ایمیونٹی ہونی سکتی ان آل سیٹ اف سرکمسائنس نہیں ہو سکتی ایک بات پاکستان میں زرداری صاحب کے خلاف جو ہے یہ این آروں کے بعد جو ہے نا کریمنل کیس اوپن ہو چکے ہیں نا ہے نا اس وقت پڑے ہوئے نا ان کے کوئی کیوز کی خلاف کیس بامانی ہو جاتے ہیں میں نے انہوں نے ملتی این آروں کی وجہ سے زرداری صاحب کے خلاف ملک میں کریمنل کیس بند ہوئے نا ٹھیک ہے نا لیکن این آروں کو یہ فیصلہ آنے کے بعد جو ہے ان کے کوئی کیوز کے خلاف کیس چل رہے زرداری صاحب کے خلاف نہیں چل رہے تو کسی کورٹ نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ اس کیس کو چلائیں ایک چھوٹی سی بتا دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یہ جو ہے نا سویز کو لیٹر لکھنے والا اس کا ایک پوسیبل جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو بات کہہ رہی ہے وہ صرف خط لکھنے کو کر رہی ہے نہ وہ یہ کیس ری اوپن کر سکتی ہے جو باہر کے ملک میں ہے نہ کیس کے ری اوپن کی بات ہو رہی ہے یہ اس کا کونسیکونس ضرور ہو سکتا ہے تو جو بات آپ کا وہ سوال پھر آجاتا ہے دیکھیں ایک بات بڑی سی دی سی ہے جیسے زائد صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کل کو اگر یہ معاملہ کسی جگہ پر آئے گا اور آرگو ہوگا اور این ایروں کے کیس میں کبھی 248 کی نہ کبھی بات آئی ہے نہ ڈسکس ہوئے نہ کوئی فائنل جنجمنٹ کی ہے اس پہ تو ہمارا اگریمنٹ ہے نا کہ ایمیونٹی کا ایشو سبجکٹو انٹرپیٹیشن بہ ہے بائی کورٹ آف لاؤ اور یہ ایبسولیٹ نہیں ہو سکتی نہیں نہیں ایبسولیٹ کا تو سوال نہیں لیکن فردہ ٹائم بینگ 248 کو پڑے اس کے دو مطلب نکلتے ہیں ایک مطلب یہ کہ اگر آل لیڈی کو کریمنل کیس چل رہا ہے تو پروسیڈنگ رک جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ کسی نئے کیس میں بھی پروسیڈنگ نہیں چل سکتی ان کو نوٹس جاری نہیں ہو سکتی یہ تو ہے اخلاقی ایک سیکنڈ لوگ کو پیچھے ایک سیکنڈ لیے آپ نے کہ یہ سیڈزن بن جائے اخلاقی طور پر کیا اکیسوی صدی میں لوگوں کو ایبسولوٹ ایمیونٹی ہونی چاہی ہے نہیں اخلاقی طور پر وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے انسار عباسی صاحب آپ کا جسٹس دتائی تاریخ محمود صاحب آپ کا زہید اسین صاحب آپ کا اور اسی طرح رعوف کلاسرہ صاحب جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں شروع میں ابتدا میں جائن کیا ان کا ہم اس پروگرام میں جائن کرنے کا بہت شکریہ ناظرین وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے ایک دفعہ پھر کمپرومائز کا راستہ دیکھا انہوں نے ایک دفعہ پھر دانشمندی دکھائی یقیناً بہت اچھا کیا آئی بلا ٹلی اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہی پیٹرن ہے کہ حکومت ایک وقت بائے کرتی ہے ڈیلینگ اس کا ٹیکٹک ہوتا ہے چیزوں کو ٹال دیتی ہے لیکن فیصلے کی گھڑی پھر آئے گی تیرہ اکتوبر کو مسئلہ پھر آکے یہاں کھڑا ہوگا کہ کیا پریزیڈنٹ کو ایپسولوٹ ایمیونٹی پاکستان کے کانسٹیوشن میں حاصل ہے کہ نہیں ہے ہمارا کم از کم آج کی ڈسکشن میں یہ موقف ہے یہ کنسنسس ہے کہ کسی بھی کسی بھی آفیس کو ایپسولوٹ ایمیونٹی حاصل نہیں ہو سکتی ایمیونٹی کا ایشو ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ سبجک ٹو انٹرپیٹیشن ہے بائی کوٹ آف لاؤ اور یقینی طور پہ پاکستان میں اس کا فیصلہ کوٹس ہی کریں گی کہ آفیس آف تی پریزیڈنٹ کو ایپسولوٹ ایمیونٹی حاصل ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تدزیع کیلئے دنیا ٹوڈے بہت شکریہ